موسیقی دوہزار سولہ میں اکھلیش راج میں آئی تین ہزار تین سو سات پدوں کی ویکنسی دو سال سے زیادہ وقت بیٹنے کے بعد بھی یوگی راج میں پوری نہیں ہو پائی اب ان اپلیکنٹس کی مانگ ہے کہ فیزیکل ایکزیم کے آخر تک پہنچنے والے سب ہی کینڈیڈیٹس کو پاس کر اپوائنٹمنٹ لیٹر سوپ آ جائے یوپی پولیس سپاہی بھرتی بورٹ دوہزار اٹھارہ کا امتحان بھی غلط کوشن پیپر بٹنے کے بعد رد کرنا پڑا ایسے میں ان تمام اپلیکنٹس نے آج دلی میں پیغام انسانیت کے بینر تلے اپنی آواز کو بلند کرنے کی کوشش کی بڑا سوال یہ ہے کہ آخر کیوں اٹکی ہوئی ہیں یوپی پولیس میں بھرتیاں سفل کینڈیڈیٹس کو بھی کیوں نہیں مل پا رہا ہے اپوائنٹمنٹ لیٹر اور یوپی کے بھاوی داروغہ سپاہی کب تک رہیں گے بے روزگار آج اسی اہم مسئلے پر ہوگی پرائیم ڈیبیٹ کریں گے اپنے تمام خاص مہمانوں سے بات چیت لیکن پہلے یہ ریپورٹ یہ وہ امیدوار ہیں جو کہ دروغہ کی بھرتی کے لیے مطلوبہ سبھی مرحلوں میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں لیکن انہیں تقرری نامہ ابھی تک نہیں ملا ان کی رہنمائی کے لیے پیغام انسانیت کے زیر احتوام نئی دیلی کے راجہ رام مہن رائے میموریل ہال میں پروگرام کا انقاط کیا گیا اس پروگرام میں سیکڑوں کامیاب امیدواروں نے شرکت کی تقریباً چھ ہزار امیدواروں کو تقرری نامے کا انتظار ہے ان کا بس یہی ایک سوال ہے کہ ان کی بھرتی آخر روک کر کیوں رکھی گئی ہے یوپی حکومت سے انہوں نے جل سے جل بھرتی کی عمل کو پورا کرنے کا مطالبہ کیا ہم سبھی پائیدانوں کو پورا کر کے یہاں پر پہنچے ہیں اور جو سرکار ہے اتربدہ سرکار ہے انہوں نے حلف نامہ دیا تھا کوٹ میں کہ ہم ہر سال 32 دروہوں کی بھرتی کرائیں گے تو 3217 کے 3218 کے 6400 یہ ہو گئے سر اور ہم 3000 جو بھرتی نکالی تھی ماننی اکلیس جی نے نکالی تھی تو ہم ان سے یہ نبیدن کر رہے ہیں کیونکہ ہماری بھرتی تین سال میں ہو پا رہی ہے ابھی بھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے کئی بھائی اوبریس ہو جائیں گے تو ہم جب سب کچھ اتنا گرمی میں دوڑ کے ہمارے تین بھائی ختم بھی ہو گئے تو اس میں ان کی بھرتی ہو گئی تھی اور 2011 سے ابھی تک آپ نے کوئی بھرتی نہیں کرائی ہے تو اتنا سر بھرتی نہیں کرائی ہے تو ہم لوگوں کا آپ سماجت کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ یوگ بچے نہیں ملے ہم یوگ ہیں ہم نے ایکزام پاس کیا ہے دوڑ پاس کی ہے ہم نے ہائیٹین چیسٹ نپوایا ہے سب ہی پرکریہوں سے کر کے ہم یہاں پر آ گئے تو آپ کو ابھی بھی ہمارے پورسپسک ہے کیا 26,61 post vacant ہے رٹی آئی کے تروہ میں یہ information ملی ہے اور ماننی شپریم کورٹ کا آدیس بھی ہے ہماری اترپردیس سرکار کو کہ آپ ہر سال 32 پت کو نکالیں ہمارے والے میں 337 پت تھے اور ابھی ہم لوگ لگ بک 6,000 سے 62,65 کے آس پاس لوگ ہیں پاس تو جو 2017 کی 2018 کی بھرتیاں نہیں آئی ان کی 32 کا 32 کا سمایوجن ہمارے میں کر دیا جائے تو ہمارے جتنے بھی ابھیرتی ہیں جو ہر طرح سے آپ کے سٹینڈرڈ کو پورا کرتے ہیں دو مہینے سے یہ امیدوار یوپے حکومت تک اپنی بات پہنچانے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی باتوں پر کوئی کان تک نہیں دھر رہا آٹی آئی سے ملی جانکاری کی مطابق ریاست بھر میں دروغہ کی 26,000 آسامیاں خالی پڑی ہیں اس کے باوجود کامیاب امیدواروں کو بھرتی نہیں کیا جا رہا ہے بیرو ریپورٹ نیوز 18 اردو تو یوپی کے بھاوی دروغہ سپاہی آخر کب تک رہیں گے بیروزگار کیا کوئی ڈیڈلائن تیہ کی جائے گی کیا سرکار جاگے گی یہ ہمارا آج کا سوال تمام خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ آلوک عوستی صاحب آج موجود ہیں بھارتی ایجنتہ پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں یوپی بی جے پی کی بلند آواز مانے جاتے ہیں امیر ادرزیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پیغام انسانیت کے چیئرمین ہیں اور آج اسی سنستہ کے بینر تلے ان تمام کینڈیڈیٹس نے دروغہ اور کانسٹیبلز کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان تمام کینڈیڈیٹس نے اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کی ہے ہمارے ساتھ سماجبادی پارٹی کے سپوکس پرسن ابباس علی رشدی صاحب بس تھوڑی دیر میں اس ڈیبیٹ کو جوائن کرنے والے ہیں دو ایپلیکنٹس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اپنی آپ بیٹی سنائیں گے کہ کیا کچھ ان کو اتنے سالوں میں ان کے اوپر گزری ویویک شرما ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسائی اپلیکنٹ ہیں اور اپیندر تومر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کی کانسٹیبل اپلیکنٹ ہیں وہ بھی اپنی بات رکھیں گے اور ہمارے ساتھ سریندر دوبے صاحب جوڑے ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں لکھنو سے وہ اس ڈیبیٹ کو جوائن کر رہے ہیں لیکن سب سے پہلا اور بڑا موجود سوال ہے علوک عوستی صاحب کہ آخر کیا کوئی ڈیڈ لائن تیہ کی جائے گی کیونکہ سرکاریں بدل جاتی ہیں لیکن بھرتیاں نہیں ہو پاتی آخر کیا وجہ ہے کہ دو ہزار گیارہ کے بعد کوئی کمپلیٹ ریکروٹمنٹ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں دروگاؤں کے لیے نہیں ممکن ہو پایا ہے اب یہ والا معاملہ دیکھئے دو ہزار پندرہ میں فرسٹ نوٹیفکیشن آتا ہے پریس ریلیز ہوتی ہے کہ بھائی اتنی ویکنسیز نکلنے والی ہیں دو ہزار سولہ سے شروعات ہوتی لیکن دو سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملائے کسی کو اپوائنٹمنٹ ہو نہیں پا رہا ہے وہ بھی تب جب ہم ہر گھٹنا کے بعد یوپی پولیس میں فورس کی کمی کا رونر ہوتے ہیں سمیر جی یہ خالی دروہ بھرتی نہیں ہے ایک لاکھ بانسٹ ہزار پد خالی تھے پولیس کے جو کی بھرتی پچھلے سرکار نے نہیں کری تھی ہماری سرکار کے آنے کے بعد سے بھرتیاں ہم نے چالو کری ہیں ابھی چھتیس ہزار سپائیوں کی بھرتی بھی بھی کری ہیں وہ ٹریننگ پر ہیں 42 ہزار سپائیوں کی بھرتی میں کچھ پرچے وغیرہ لیکھ ہوئے تھے دوبارہ پھر سے ہو رہی ہے وہ پرکریاں چالو ہے ختم ہوتا ہی ہم پچاس آر اور بھرتی کریں گے ہم بھرتی میں پیچھے نہیں ہٹ رہے اور آپ نے پیچھلے سرکار میں یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جو بھرتیاں ہوں اسی اس میں کس طریقے کے بورڈ بنے تھے اور ان سارے بورڈوں کو بعد میں ماننی اچھے نیائے لینے بھنگ کر دیا تھا اور ان کے دوبارہ تمام نیوکتیوں کو جو ہے نیرست کر دیا تھا مجھے دورانے جو رہا تھا نہیں ہے کہ کیسے کسرے لوگ نام آئے میں لوں گا یہاں پہ جنہوں نے بھرتیوں کو ایک جاتی ویشیس ایک چھیتر ویشیس اور ایک بھرستہ چار کا ایک اڈا بنا دیا تھا میری پوری سانمتی ہے مارے جو بھیرتی بیٹے ہیں ان کو انیائے ان کے ساتھ نہیں ہوگا اور ان بھرتیوں کو ہم دوبارہ کرنے جا رہے ہیں اس میں یہ اپیئر ہو اور ان کو جنو نیائے ملے گا بھرتیوں میں آئیں گی نہیں لیکن دو سال تو آلریڈی گزر چکے ہیں اگر دروغہ بھرتی کا ہی معاملہ آپ دیکھیں تو دو ہزار سولہ سے دو ہزار اٹھارہ آ گیا کیا ان کی مانگوں کو اس لیول پر سننے کی کوئی بات بھی ہو رہی ہے کیا سرکار کیا واقعی ان کی مانگوں کو سن بھی رہی ہے کیا کیونکہ ان کی مانگ آپ سمجھ رہے ہیں کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ فیزیکل ٹیسٹ پاس کر چکے ہیں پولس کی کمی ویسے ہی ہے فورس کی کمی ویسے ہی ہے اور دو سال کا لمبا عرصہ گزر چکا ہے اس لیے جتنے بھی ابھیرتی فیزیکل ٹیسٹ تک آ چکے ہیں انہیں پاس کر چکے ہیں ان سب کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا جائے کیا اس مانگ کے بارے میں سوچ بھی رہی ہے سرکار سرکار پوری ترکے سے گمبیر ہے کی بھرتیاں ہوں دروگاؤں کو اور سپاہیوں کو اور ہم جو پرموشن بیڈیو تھے ان کو بھی ہم بلگاتار کرتے جا رہے ہیں جس سے کہ ان پدوں پہ چمیدہ لوگ پہنچتے جائیں انہیں کے بیچ کے کچھ لوگ مانی اچھے نیائیلے میں میریڈ بھی کر چکے ہیں جس پہ کی نیائیلے میں یہ بات بھی لمبت ہو گیا ہے تو جب تک یہ ساری باتیں سرکار کا سنگیان میں ہے اور ہماری پوری جو ہے اچھا ہے کہ جلدی سے جلدی اس معاملے کا نشطارن کرتے ہوئے ہم ان برسیوں کو پورا کریں یہ نشط بات باندی ٹھیک ہے عوستی صاحب ٹھیک ہے امیر ایدر سیدی صاحب آج آپ نے ایک پروگرام کیا پیغام انسانیت کے بینر تلے جس میں ہزاروں کی سنکھیا میں یہ اپلیکنٹس آئے آپ نے ان کی باتیں سنی کیا آپ کو لبو لواب نکل کر کے آیا عوستی صاحب جس بات کا ذکر بار بار کہہ رہے ہیں کہ سرکار گمبیر ہے سیریس ہے ان تمام اپلیکنٹس کو لے کر وہ سیریسنس کے آپ کو نظر آ رہی ہے بات کر کے کیا پتہ سمیر بھائی آپ وہ اس سمیں مانسکتہ دیتے ہیں کہ شاشن اور پرشاشن کی جو نیوکتیاں ہوتی تھی وہ سرکار کے چلانے پر سرکار کے لیے ہوتے تھی سرکار کسی کی بھی بنے لیکن سرکار سرکار ہوتے تھی اب مسئلہ یہ کہ بہجن سماج پارٹی اگر کچھ نیوکتیاں کرتی ہیں تو سماج وادی پارٹی آ کے اس کا اپروول نہیں کرتی ان کی مانیتہ نہیں دیتی ہے اور جو سماج وادی کے دور میں نیوکتیاں ہوتی ہیں جو بچے ٹیسٹ پاس کرتے ہیں کلیر کرتے ہیں وہ بی جی پی نہیں آکے کرتی ہے میرا سوال یہ بن جاتا ہے کہ جب پارٹیاں بدلیں گی کہ تو ساشن کی نیوکتی کر رہے ہو یا پارٹی کے کاردی کرتا آپ نیوکت کر رہے ہو بہجن سرکاری نیوکتیوں پر سے بھروسہ اٹھ جائے گا بلکل اٹھ جائے گا اور یہ وہی ہو رہا ہے بہجن سماج پارٹی کے نیوکتیاں اگر جاتی ویشے سے جوڑ کے دیکھیں گے تو سماج وادی پارٹی اس کی اپروول نہیں دے رہی اور سماج وادی کی پارٹی بھی نیوکتیاں بھی اگر جاتی ویشے سے جوڑیں گے تو پھر بی جی پی کی بھی جاتی ویشے سے جوڑ دیجئے سوال یہ بن جاتا ہے یا مانسک یا ویچاردارہ ویشے سے جوڑ دیجئے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ ان بچوں نے سپائی کی بھرتی میں انہوں نے میڈیکل لیٹن ٹیسٹ سب کچھ پاس کر لیا اس کے بعد کیوں اگر یہ سارے بھرتیوں کی ایک ایماؤنٹ جو یہ فیس لیتے ہیں پندرہ سو دو ہزار پانچ سو اگر اس ایماؤنٹ کو بھی کیلکولیٹ کر دیا جائے تو یوتر پردیش کے خزانے کے اندر کروڑے روپیا ان بے روزگاروں سے لے لیا گیا ہے اور یہ اور بے روزگار ابھی تک بے روزگار بے روزگاری ہے پھر دوسرے ایک چیز اور ہے میں نے ایک دن اور آپ کے چینل پہ کہا تھا آج پھر میں کہہ رہا ہوں یہ جو یوگی سرکار ہے یا کوئی بھی سرکار آتی ہو یووہ ہے کوئی بھروسی آتی ہے اور یوگی جی کو انہی یووہوں نے اٹھارہ مہینے پہلے مکہ منتری کی نوکری دی تھی اگر یہ یووہ سنگٹت ہو گیا پھر کہہ رہا ہوں اور سنگٹت ہو چکا ہے آج ان کا ایک آندولن کی ایک شروعات تھی سنگٹ بنیاد تھی تین سال کے بعد کہیں ان کی نوکری نہ چلی جائے یوگی جی کی بہتر ہوگا کہ ان سپائیوں کو ان دروہوں کو ترنت باہل کر دیا جائے جن کا میڈیکل تیسٹ ہوا ہے وہرنہ کہیں یہ بے روز گانڈا ہو جائے ہمارا سجاؤ ہے انسانیت کے ناتے دے رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویویک شرما یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ایسا ہی ایپلیکنٹ ہیں دو سال سے یہ پوری جنگ لڑ رہے ہیں ویویک مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ڈیمانڈ کی جاری ہے سرکار سے کہ بھائی اب کیونکہ فیزیکل ٹیسٹ جب ہوا اور اس کے لاس ٹاؤن تک جتنے لوگ پہنچے ان کی سنکھیا جہاں تک مجھے پتا ہے ویکنسی سے دو گنی ہے قریب آپ لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں ان سب کو اپوائنمنٹ لیٹر صاحب دیا جائے یہ کیسے ممکن ہوگا کیونکہ ابھی تو فائنل لسٹ آنی باقی ہے اور وہ میرے خواہد سے تین ہزار تین سو کیا سپاس ہے سر ہماری بیدنا یہ ہے کہ نوہ نے جو تی تی سو سات کا نوٹیفیکیشن نکالا تھا تی تی سو سات کا اس کے بعد اس سے پہلے نوہ نے ماننی سپریم کورٹ میں یہ لکھت میں دیا ہے جو پرمک سچپ سے کہ ہم جنوری میں نوٹیفیکیشن نکالا تھا اکٹوبر میں انہاں جوائننگ پہ بیجنا تھا اکٹوبر چل رہا ہے وہ بھیجا نہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تی تی سو سات تو وہ ہے تمہارا پرانا اور بات تی سو یہ جو انہوں نے ریٹن میں دیا ہے سپریم کورٹ میں ان کو ملا کے بات تی پہنسٹسو ہو جاتا ہے تو ہم سب کو دے دو پہنسٹسو میں ہم سب ہی آ جائیں گے جس سے کہ ہم سب ہی جو تین سال سے لگاتار محنت کر رہے ہیں ان سب کا بھلا ہو جائے گا 2015 میں نکلاتا ہے ان کا نوٹیفیکشن چار سال ہوتے ہیں سر اس سے پہلے 2011 میں بھرتی ہوئی تھی تب سے انہ جار یہ بھرتی مطلب اکھلیش سرکار کا جو دور تھا اس میں یہ ویکنسیز نکلیں اب یوگی راج آ چکا ہے ایو پی میں آپ کو کچھ سرکار کے روئیے میں کچھ بدلاب نظر آیا مارش 2017 کے بعد سے کچھ سرکار کیا گمبھیر نظر آ رہی ہے سیریس نے زیادہ نظر آ رہی ہے جس بات کا ذکر عوستی جی کر رہے تھے سر 18 مہینے میں میں عوستی جی سے کہوں گا ہمارا ایک دم سے آپ لوگوں پر سب بھروسہ اڑ چکا ہے 18 مہینے میں آپ نے کیا کیا میں خود جنتہ دروار جا چکا ہوں 16 ستمبر کو مانیہ مکہ منتری جی کے پاس گورک پور گیا گورک پور گیا مانیہ مکہ منتری جی کے پاس جیسے جنتہ دروار میں جاتے تھے وہ اسٹائل نہیں تھا وہ ان کا پروسیجر تھا ہی نہیں وہ جنتہ درمان نہیں تھا وہ بھگوان دروار تھا ایک طرح سے ہم وہاں پہ گئے سیو رین کے افسر وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے لگوہت دس سیکنڈ کا ٹائم دے رہے تھے ہم جیسے گئے تو مانیہ مکہ منتری جی کو ہم نے اپنا اگیا پندیا تو انہیں لے کے ایسے جمین پہ ڈال دیا اس کے بعد ہم جیسے ہی بولنے لگے انہیں کہ تمہارا ہو گیا سیو صاحب بولتے ہم کو اور ایسے آگے بڑھانے لگتے ہیں اس کے بعد جیسے ہی ہم لوٹ کے پیچھے بولتے ہیں دوبارہ بولنے کی کوسس کرتے ہیں تو مانیہ مکہ منتری جی سے کہتے ہیں مانیہ مکہ منتری جی کہتے ہیں ہم سے ابھی بھرتی ادیاء چن میں جیل جاؤ گے کیا جاؤ جاؤ تمہاری سن لی جاؤ اس طرح سے وہاں ہم نے سنا اس دن سے ہمیں بڑی پیڑا ہوئی بیدنا ہوئی کہ جس سرکار کو ہم نے اٹھارہ مہینے پہلے چنا اس سرکار نے ہمارے بارے میں بلکل نہیں سوچا جبکہ ہم پینسٹسو کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ ہمارا حق ہے ادھکار ہے کیونکہ آپ نے بتیسو کا خود دیا ہے سپریم کورٹ کی او ماننا آئی ہے یہ ہے ریٹ سنگیا ایک سو تیرہ اوپلک دو یار تیرہ چیک چیک ہے اوپہ اندر تومر جی آپ لوگوں کا جو ویکنسی آئی تھی وہ دو ہزار تیرہ میں آئی تھی ہاں سر آپ تک اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں مل پایا آپ تک کینڈیڈیٹس فائنل نہیں ہو پایا کیا وجہ آپ کو نظر آتی سر ایکچولی کیا ہے کہ جب ویکنسی آئی دو ہزار تیرہ میں ایک تالیس ہزار چیس سو دس پد ہوگے لیے ہاں ویکنسی نکالی گئی تو اس میں ہر تیس ہزار تین سو پندرہ کینڈیڈیٹر کو سلیکٹ کر کے ٹریننگ پہ بھیج دیا گیا چیک ہے آج اس کا ذکر بھی کیا بھی عوستی جی نے اس میں بتیس سو پچھانویں شیٹ جو خالی رہ گئے تھے ہاں اس کے لیے ہم نے لیٹیگیشن کی بھرتی بورڈ گئے لیکن بھرتی بورڈ نے ہم لوگوں کی سنینے ہم اس کے بعد ہم نے 1993 اندرہ سانی ایکٹ کے کوڑک ہم کوٹ میں گئے کوٹ میں ہمیں 3 years لڑتے ہوئے ہو گئے اچھا 5 ستمبر 2017 میں ہم لوگوں کا اوڈر ہو گیا تھا سنگل ویچ سے سنگل ویچ سے ہونے کے بعد پھر ہم لوگ ڈبل ویچ میں گئے اور سی جے ساپ ڈی بھی بوشلے ساپ نے 27 مارچ 2017 2018 میں ہم لوگوں کا اوڈر کیا تھا اس کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آیا بھرتی 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 اوڈر کیا ہوا تھا 2018 میں 2018 میں یہ اوڈر ہوا تھا کہ جو ویکنسی کھالی پڑی ہے ہم کینڈیڈیٹ جو اپلابد نہیں ہے ایک سروشمن تتہا فریڈم فائٹر ہم ان کو نہ لے کے جب اپلابد نہیں ہے تو جرنل کٹگری کے کنڈیڈیٹوں سے اپد بھرے جائیں ہم اس میں 3 مہین نے کا کوٹ نے ٹائم دیا تھا ٹریننگ کے بھیج لیں کے لیے بٹ اس کا کوئی پالن نہیں ہوا پھر 10 اپریل 2018 میں ایک ویڈیپتی آتی ہے 13489 جو تین دن بعد بھرتی بھرت اپنے منوانے رویئے سے اس کو چینج کر دیتا ہے جس کے بعد 77 یاچیوں سے ہوریزینٹل صدارنے کی بات کہتا ہے لڑکے ادھر 16 تاریخ میں بہت بھیڑ پہنچتی ہے بھیڑ پہنچنے کے بعد 17 تاریخ میں پھر ایک ویڈیپتی لگاتے ہیں کہ 13489 جو لیسٹ آئی تھی وہی ٹھیک ہے اور 77 کی ہم سے ڈلی ہے وہ بہت روٹی ڈلی ہے اس کے بعد ایک ماملہ ہائی کورٹ میں لمبیت ہو جاتا ہے اور لمبیت ہونے کے بعد یہ ایسے اگست آجاتا ہے 13 اگست 2018 میں ایک نئی ویڈیپتی آتی ہے جس میں 670 candidate میڈیکل تتھا ڈیوی پیسٹ کے لیے نئے candidate بلائے جاتے ہیں ان کا medical کرائے جاتا ہے آپ کے ساتھ کتنے ایسے applicants ہوں گے جو یہ پیڑا سہ رہے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ سر 6760 candidate already medical pass 3 years already 3 سال ہو گئے medical pass ہوئے اور 670 نئے candidate medical pass ہوئے ہیں ابھی 13000 candidate ہم لوگوں کے ساتھ میں ہیں 13000 300 300 ٹھیک ہے اب باس علی رجدی صاحب ہمارے ساتھ آ چکے ہیں سماج بادی پارٹی کے spokes person ہے رجدی صاحب یہ کیا ماملہ ہے کیا سمجھ میں آرہا ہے آپ لوگوں کے سیدھے سیدھے وہی بات ہوگئی کہ political vendita کا شکار ہو گئی سٹوڈنٹ ایسا لگ رہا ہے اکھلیش سرکار میں نکتیاں نکلیں اس کے بعد یوگی سرکار آ گئی پھر ایک بات پرکشا نرست ہوتی ہے دسمبر 2017 میں دوسری پرکشا ہوتی ہے پہلے 75 سو پاس ہوتے ہیں اور ابھی تک appointment letter نہیں مل پایا یہ ماجرہ کیا ہے یہ سرکاریں بدلنے کی قیمت یہ applicants کیوں چکا ہیں سمیر بھائی سرکار کے دائرے کے اندر رہ کر کے اگر نیوک کی پردیش سرکار سے سیدھے جڑی ہے تو سرکار اگر چاہیں تو ان کو آرام سے کروا سکتی ہیں کسی پرکار کا کوئی ویودان نہیں ہوتا لیکن واشت رکھتا یہ ہے کہ ان کی چاہے کی سرکار ہو چاہے اتر پردیش کی سرکار ہو نوکری ان کے منشا اور ان کے اجنڈے سے کوسوں دور ہے دوسری سرکار میں دی گئی نوکریوں پر سوال اٹھا سکتے ہیں جات ایواد کا آروپ لگا سکتے ہیں اور تمام انیمتاؤں کی بات کر کے یہ اپنا راجنیتی کرتا بھی تو پورا کر رہے ہیں لیکن سرکار کا دھرم یہ پورا نہیں چاہیں گے کہ ماننی اخلیش یادر جی کی سرکار میں یہ لگاتار ہم سنتے رہے کہ تمام نیوکتیاں جو ہو رہی ہیں جات وشیش کو لاب گلت ہوئی تھی تو آپ نے ہمارے اوپر کاروائی کیوں نہیں کی ان نیوکتیوں کو لے کر آج اتر پردیش میں چاہے پرانی بہوچن سماج پارٹی کی سرکار ہو اور چاہے ہماری اخلیش یادر جی کی سرکار ہو اس کے نیوکتیاں جو پولیس بھرتی ہونی ہے اس کو لے کر سرکار کا روی پوری طرح سے لچ رہے اور یہ صرف اس بھرتی کو نہیں میں نشطی طور پہ کہہ سکتا ہو کہ سرکار کی منشا نہیں ہے کہ وہ نوکری دیں گے اس لیے اس کو یہ گریت میں اجھانے کا کام کر رہے ہیں آپ کو جتنی آؤ سکتا ہے اتر پدیش میں آج بھی چالیس ہزار سزادہ سپاہیوں کی وانٹ اور جگہ ہے اس کے سمیر بھائی ہم نے بھرتیاں کر دکھائیں چاہے شکشہ کا بھائی ہو چاہے پولیس کا بھائی ہو ہم نے بھرتیا کی ہیں اور سماج بھائی سنکاروں میں ہی ہوئی ہیں میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا ہم بھائی بھائی سمیہ کہ آپ نے خود اس بات کو سویک ار کی یہ نیوکتیوں کا شاسن آدیش ہمارے ہی سمیہ میں جاری ہوا اور ہم اگر سرکار میں آئے ہوتے تو ہم چھے مہینے کے اندر یہ نیوکتیاں کر کے ان لوگوں کو دینے کا کام کرتے ٹھیک ہے ٹھیک آلو صاحب ہم سنگل بینچ بے سنگل بینچ بے سنگل بینچ بے گئے لیکن لیکن سمال بہت پارٹی مجھے حیرانی ہوتی ہے ایک لاکھ 62 نیوکتیاں تھی پولیس کی باقی جو ان نہیں کی ان کو ساتھ معلوم نہیں ہے کہ ہم 36 آر سپائی کی بھرتی کر چک ہے ٹریننگ کر رہے ہیں وہ 42 کچھ کی بھرتی آن گوئی پروسس میں ہے جو کی ابھی سمی میں ہو جائے گی اس بھرتی بھرتی ہے تو جب ان کی کام کرنے کی پرکریاں ہی پوری کنپسی سریندر دوبے جی سبی لوگوں کی باتوں کو بڑے آران سے سن رہے تھے اب ان کی بات کو بھی دھیان سے سنا جائے دوبے جی آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کیا کہیں نہ کہیں جو گورنمنٹ کے اپوائنمنٹس ہیں وہ راجنیتی کے پھر میں فس گئے ہیں کیا سیاسی پھر میں فسے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا جس کی خیمت چکا رہے ہیں یہ اپلیکنٹس بچارے سالوں سے دیکھیں ابھی میں نے آپ کے اسٹیوڈن بیٹھے دونے اپلیکنٹس کو سنا جی ہو کیا رہا پچھلے ایک دس پندہ سال سے لگاتا کہ جب پولیس کی بھرتیاں ہونی ہوتی ہے تو پولیس کو جو پولیٹکل پارٹیز ہیں کچھ ایسا مان کے چلتی کہ اگر یہ ہمارے جوانے منیوکت ہوں گے تو ہمارے پولیس والے ہو جائیں گے ان کے جوانے منیوکت ہوں گے تو ان کے پولیس والے ہو جائیں گے جو کہ بہت گندی بات ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے ہاں لگاتار اتنی جگہیں ہونے کے باوجود اگر اپائیمنٹ نہیں ہو پا رہا ہے تو جاہی رہ سرکار کی منسہ پر ہی پرسنچن لگایا جائے گا ہر سرکار اپنی سفائی دیتی ہے اکھلے سیادوں کے سمجھ میں بہت لوگ نہیں ہو پائے کبھی مقدمہ چلا جاتا ہے اس میں دو تین باتیں بڑی گمبیر ہیں ایک جو لڑکے اس دوران اور ایج ہو جائیں گے ان کا کیا ہوگا جو لڑکے پچھلے تین سال سے اسی چکر فسے ہوئے ہیں بھے وہ کہیں اور بھی نہیں جا رہے ہیں ان کو لگتا کہ نہیں چلو فیڈکل ٹیسٹ ہو گیا امتحان میں نے پاس کر لیا آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا اس پورے جب تک کوئی بھی سرکار یہ دماغ نہیں لگائے گی کہ بھئی یہ دروگہ ہے اور سرکار ایک continuity ہوتی ہے سرکار نہ مائوتی کی ہوتی نہ اکھلیز کی ہوتی نہ یوگی کی ہوتی جو پرساسن ہوگا وہ continuation process ہے آئی ایس چونتے پیسے چونتے دروگہ چونتے اور جتے بھی پوسٹ پر چونتے اس continuity کو دھیان رکھتے ہوئے مجھے لگتا کہ سارے رہنیتگوں کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم پولیس ایسی فورس کو اپنے لائکس اور ڈس ٹرائکس کے جھنڈاٹ میں نہ فسائے کیونکہ پھر یہی جب آئیں گے چونکہ بعد میں سیلیکٹ ہو جائیں گے تو ان کے دماغ میں بھر جائے گا وہی پھر ان کی ورکنگ میں رفلیکٹ ہوگا ان کو لگے کہ اچھا یہ بی جے پی سرکار نے ہم کو تین سال توڑایا یا تین سال سپاک سرکار نے دوڑایا مجھے لگتا ہے ایک پورا سسٹم کا کوئی ایسا طریقہ نکالنا چاہیے کہ جب ایک بھرتی بن گئی اس کو کرنا ہے it is not subject to the change of the government وہ ایک پروسیس ہے جیسے آئی ایس پی سیس سب اگزام ہوتے ہیں وہ سرکار بدلنے کے بعد نہیں change ہوتے ہیں کہ اب ان کو کریں گے ان کو نہیں کریں گے آپ اس سے select کریں یہ بچے جو بے گار گھوم رہے ہیں ان کو حتاس بھی مت کیجے ان کو نراض بھی مت کیجے ان کو overage بھی مت کریں اور اس سرکار کو جس میں our ladies پولیس کی بہت کمی ہے یہ ہم لوگ بھی محسوس کرتے ہیں سپریم کورٹ اس کا order بھی کر چکی ہے کہ پریئر کتنے آپ کو لگاتار بھرتی کرنے تو اس کو ایک راڈ نیتک ڈھنگ سے نہ دیکھ کر ایک گارڈین کے روپ میں دیکھنا چاہیے سرکار کو کہ نہیں یہ جن لڑکوں نے apply کیا ان میں جتنے لوگ clear کر رہے ہیں ان کو آگے نکالیں اور نئے لڑکوں کو بھرتی کرنے کی ایک لمبی چوڑی list ہے میرے پاس مارچ 2017 میں یوگی عادتنات کے سی ایم بننے کے بعد کس طرح سے جو سرکاری نیوکتیاں ہیں وہ رد ہوئی ہیں جو exams رد ہوئے ہیں paper leak ہوئے ہیں exams میں گڑھ بڑی ہو گئی جس کی وجہ سے paper رد ہونا پڑا تو آخر یہ system میں خامی ایسی کیا ہے جس کی وجہ سے بار بار appointment کو رد کرنا پڑا ہے اور کل ملا کر جو applicants ہیں ان کو روزگار نہیں مل پا اسے بڑی priority ہونی چاہیے تھی یہ سب سے بڑا issue ہے اسی بھاوی دروغہ سپاہی آخر کب تک رہیں گے بے روزگار کب ملے گا appointment later یہ ہے سب سے بڑا سوال اپیندر تومر ہمارے ساتھ موجود ہیں constable applicant ہیں 2011 سے یہ نیوکتیاں ایک طرح سے کہا جائے اس کی شروعات ہوئی first notification ہوا اور آج تک جو حالات ہیں وہ کیا ہیں آپ کے سامنے ہم نے break سے پہلے رکھنے کی کوشش کی اوپے اندر تومر 2011 سے 2018 مطلب تین سرکاریں مایوطی کی سرکار اکھلیش یادب کی سرکار اور اب یوگی عادتنات کی سرکار ان تینوں سرکاروں کا رخ کیسا رہا کیونکہ اب تو سب کا experience ہو گیا آپ روزگار نہیں ملا experience ہو گیا کہ کون سرکار کیسی رہی تو بتا دیجئے اکھلیش جی کے کاریاکال میں ہم لوگ دو تین بار ملے ہیں اکھلیش جی سے ہاں ہم نے اپنی مانگے بھی رکھی ہے لکشمان ملا میدان میں لگوا کہ چار مہین نے ہم لوگوں نے دھرنا دیا ہے اس چیز کو لے کے لیکن وہاں سے صرف آج واسن کے علاوہ کچھ نہیں ملا لیکن جب ہم ہم یوگی سرکار آئی ہم یوگی سرکار میں ہم یوگی سی ایم سر سے ملے ہم سی ایم سر اور گرہ سچیو سے سر ہم دونوں سروں کے پوزیٹیو ریسپونس تھے ہم لوگوں کے لئے اپنے پوینٹ آف یو سے ہم لوگوں کا میڈیکل کرایا جو کچھ کینڈیڈیٹ بچے ہوئے تھے لیکن جو بھرتی بورڈ ہے اس کا دورہ روئیہ ہے سر تین گورنمنٹ ہم نے دیکھ لیا سر صرف ہمیں نیوکتی پتر کا انتظار ہے سنگل اور ڈبل ویج سنگل ویج سے بھی ہم لوگ جیتے تھے آج ستمبر 2017 میں اور 27 مارچ 2018 میں 27 مارچ 2018 میں سیجے ساپ کے یہاں سے بھی جیتے تھے اس کا پرنام سر یہ ہے 27 مارچ سے اکٹوبر آ گیا ہے ڈی وی پی ایسٹی سبھی کا کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن ہم لوگوں کو نیوکتی پتر نہیں دیا جا رہا ہے ڈورہ روئیہ اپنایا جا رہا ہے ڈی ویویک شرما اور اگر ایسائی کی بات کریں ایسائی بھرتیوں کی تو اس میں کیا امید آپ کو نظر آ رہی ہے اس سمہ تو بلکل بھی ان لوگوں سے کچھ امید نہیں آ رہی ہے ایسا تو نہیں ہو جائے آپ لوگ انتظاری کرتے رہ جائیں گے اور پھر سرکار بدلنے کا وقت آ جائے گا دوسری سرکار بدل جائے گی دوسری نیوک کیا نکلیں گی اور پہلے والے رہ جائیں گے اسی لئے میں ماننیے جو ہمارے آلوک جی ہیں بی جے پی کے وقت آئے میں ان سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ ہماری ویدنا کو سمجھئے آپ اپنی استثیتی کلیر کیجئے آپ نوکری دینا چاہتے ہیں تو دیکھو چھبیس ایک پرسنٹ بچے ہوئے ہیں جو ساری پرکریہوں کو پاس کر کے آئے جون کی گرمی میں چمبالیس چالیس ڈگری سینٹی گریٹ میں ہم دوڑ دیے دو بچے ہمارے دو بھائی اس میں ختم بھی ہوئے ایک سچین اونڈ تھے ایک انکور احلاوت تھے یہ دو بھائی اس گرمی میں ختم ہو گئے فیزیکل کے فیزیکل میں ریز دیتے سمیں ہم اس بڑھتی اس کٹھن بڑھتی پرکریہ کو پاس کر کے آئے وہ ٹیس تھا ہمارا بہت ٹف لیول کا ٹیس تھا اس کو ہم پاس کر کے یہاں تک پہنچے جب آپ کی ایک دم مانسک استطی ہماری مانسک استطی کو سمجھئے ہم کس قدر اس سمیں پریسان ہے ہم آپ سے نیویدن کرتے ہیں سر یا آپ نوکری دینا چاہتے ہیں تو ہم سب کو لینے میں آپ کو دویدہ کیا ہے یہ بتا دیجئے جب آپ سپریم کورٹ میں خود لکھت میں دے چکے ہیں کہ ہم بتیس سو نکالیں گے تو آپ آپ کو دویدہ کیا یہ ہمیں اسپسٹ کر دیجئے آپ نہیں تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمارا لوگتنطر سے بھروسہ اٹھ جائے گا کیونکہ ہمیں یہ سنا گیا ہے کہ لوگتنطر میں ایک آدمی کی آواز سنی جاتی ہے یہاں ہم لگوہ چھہ جار لوگ ہیں اور لگوہ اگر ایکیس جولائی سے لگاتار ہم نے اردن اگن پردرسن لگنوں میں کیا ہماری آواز دوائی گئی ہم نے لگاتار حجرت گن چور آئے پہ گاڑیوں کے سیسے ساپ گئے سر امدر ایک آندولن چلایا جیسے ہی ریڈ لائٹ ہوتی تھی ہم سیسے ساپ کرتے تھے اس طرح کی ٹوپی لگا کے کم سے کم کوئی بڑا عدھکاری نیتہ ویدائک کو ہمیں دے کے سمجھے ہمیں مکہ منتری ملنے کو ہی تیار نہیں ہو رہے ہیں اتنے میں سے ٹھیک ہے بلکل آلو کا وستی جی جواب دیجئے آپ سیریسنس کی بات کر رہے ہیں کہ سرکار بہت گمبیر ہے جل سے جلد ہم چاہتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ لیٹر مل جائے یہاں تو ملنے کے لیے کوئی راضی نہیں ہے ملاقات بھی ہوتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے اس کا ذکر آپ نے سنی لیا بڑا سوال یہ ہے کہ چھے ہزار تین سو لوگوں کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملے گا یا نہیں ملے گا ملے گا تو کب ملے گا سمیر ابباز جی یہ بیشہ واقعی قوت گمبیر ہے اور سرکار بہت سمویدن شیل ہے میں بتاتا ہوں کہ اس میں دیوی کیوں ہوئی ہے اس میں بائیومیٹرک ڈیٹا جو تھا ان کا وہ کئی ابھیرتیوں کا میچ نہیں کر رہا تھا جب اس میں بارچیزیں آئیں اور انہیں ایڈوکیٹ ڈیٹا کی وجہ سے ان کی نیوکسیوں کے پتر جارے نہیں ہو پائے میری بات سرکار میں اس میں سرکار نے کمیٹی بنائی تھی جس کا اس کا اس کو ریزولف کر لیا گیا ہے اس کا اب وہ اس پر کروائی شروع ہوئی ہے میڈیکل کچھ لوگوں کے باقی ہیں وہ ابھی کرائے جائیں گے کچھ لوگوں کی باقی ہے وہ بھی کرائے جائیں گی ہماری بیدنا سنیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سنیے تو سنیے تو بات بات سنیے آرے بھائی میں آرے آپ کی بیدنا سے بھائی سمبج کرتا ہوں بات پوری نہیں ہونے دیں گے تو اوچھت نہیں ہے دیکھئے سر آپ نے سپرس نے کیا جواب سن لیجئے سر ہم نے بھی دن کر رہے ہیں سمیر جی آپ کے مادن سے بھائی کہنا چھتا ہوں ان ابھیرتیوں کو چار ہفتے چار ہفتے چار ہفتے کے لگ بھگ جو ہے چار ہفتے بعد تک ان کی جو ہے نیوکسیوں پتر پہ جو ہے جاری ہو جائیں گے چار ہفتے کا سمیں اور بچہ ہے جس میں کی ساری چیزیں پرکنی ہے یہ تو پورے پیسٹسوں کی بات کر رہے نا جو لاسٹ آن تک پہنچے تھے سارے پیسٹسوں لے کو کیا پوچھنے لیجئے سکتا ہفتے ہیں اگر ایسا ہے تو اس کا announcement آج آپ کر سکتے ہیں وہ 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 بھرتیاں وہ بھرتیاں انتیم چرنوں پر ہے جن کے بائیو میٹرک کی کارڑ اور کچھ ان کے جو ملان نہیں ہو پائے تھے وہ ان کی کامیٹی نے نکال کر کے اس کو ٹھیک کر لیا ہے چار ہفتے کے اندر اس میں نینڈے ہو جائے گا اور نیوکسی جن کی جن کی سارے پرکریاں پوری ہو چکی ہیں ان کو نیوکسی پتر دیا اوستی جی وہ ایک سو پہتالیس لوگ ڈیر سو لوگ ہیں وہ بائیو میٹرک مالی جو آپ بات کر رہے ہیں لیکن یہاں پر بڑا سوال یہ ہے نا کہ تین ہزار تین سو سات پدوں کے لیے ویکنسی نکلی تھی لیکن آج ڈیمانڈ یہ ہو رہی ہے کہ چھے ہزار تین سو سات پد ہیں سارے چھے ہزار لوگ جو ہیں ان کو سب کو نیوکسی پتر دیا جائے دو سال سے کیونکہ لوگ اس پروسس کا حصہ رہے ہیں اور بڑی محنت کر کے سارے ٹیسٹ کلیر کر کے یہاں پہ پہ پہنچے ہیں سارے کے سارے بیروزگار ہو چکے ہیں سار جی اور وہ چار ہفتے کے پانچھتے کے آس پاس اس پر ڈیڑڈے ہو جائے گا جو ھائی تین ہزار تین سو سات پد ہیں three thirty seven ان پدوں کی پریشت چال ہونے کے اندر پر ڈیڑڈے ہو جائے گا وہ اموں پریشان ہونے کے اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں آگیا کہ آپ کو دوبارہ بھی بتا دوں گا کہ جو چھے ہزار کی اگر آپ بات کر رہے ہیں وہ تتھے میں بھی جنکاری میں نہیں ہے میں لے کر کے آپ کو بات بتا دوں گا ٹھیک ہے وہ معاملہ صرف یہ ہے کہ لازٹ راؤنڈ تک کے سارے اگزیم جن کینڈیڈیٹس نے کلیر کر لیے ہیں ان کی سنکھیا ہے خریب ساڑھے چھے ہزار اب ڈیمانڈ یہی ہو رہی ہے تین ہزار تین سو کو تو آپ دیں گے ہی دیں گے لیکن جس طرح سے دیریاں ہوئی ہیں اس میں ڈیمانڈ یہ ہو رہی ہے کہ سارے چھے ہزار جو ابھیرتی ہیں جو کینڈیڈیٹس ہیں سب کو اپائنڈمنٹ لیٹر دیا جائے رجدی صاحب سماجبادی پارٹی کا کیا رخ ہے اس پر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو نائنصافیاں ان بچوں کے ساتھ ہوئیں جو نائنصافیاں ان کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہوئیں اس میں ان سب کو اپائنڈمنٹ لیٹر پانے کا حق ہے لگتا ہے آپ کو ایک سکنڈ اس کے بار دیکھیں سمیر بھائی سمیر بھائی بہت صاف سی بات ہے جب ہماری ہماری اترپدیش پولیس میں آوشکتہ ہے اور ایک سرکاری پرکریہ اور امتحان کی ایک پرکریہ فیزیکل کو پوری طرح سے کمپلیٹ اسی سرکار نے کرا لیا ہے تو آپ پورے ساڑھے چھہزار لوگوں کو نوکری کیوں نہیں دے رہے پہلی سوال تو یہ اٹھتا ہے دوسری بات ہے کہ سماجوادی پارٹی کا یہ سنیس چطمت ہے کہ اگر آپ کی منشا واقعی نوکری دینے کی ہے تو کوئی کارن نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ تین ہزار تین سو ساتھ پہ ہی اڑے رہیں اور باقی لوگوں کو آپ نظر انداز کر دیں یہ وہ لوگ ہیں جو لگتار انتظار کر رہے ہیں وہ تکتا ہے کہ میں نے انہیں 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 فکر پر سرکار کا پکشرت دیا ہے اگر آپ چیہزار سرکار کی بات اٹھانے کا کام کریں گے سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ آپ کی پرانی سرکاروں کے اوپر آپ چنانون نہیں لے لے جو چنانون میں آپ اس طرح کی باتوں کو کر کے تمام نوجوانوں کو گمراہ کر چکے ہیں یہاں پرشن ہے کہ آپ تین پرکڑیا کو اپرسیوں کی ستیم سمجھئے ان کے محانسک ستیم سمجھئے آپ ان کو گمراہ بات کریے گمراہ بات کریے وہ ہمارے بھی باتنے ہیں جو اس میں بھاگ لے رہے ہیں چھیک ہے آپ یہ بات نہیں آپ سرکاروں نے کوئی کیا نہیں تو لگاتان سیاستانوں کی طرف سے کیا جا رہا ہے اکتوست کی بات ہے لیکن یہ کہنا پہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہو رہا ہے اور جو بیروزگار ہیں وہ بیروزگار ہی رہے سبکاری جو خزانہ ہے وہ بھرتا چلا گیا ان کی جو ایپلیکنٹس فیز دیتے ہیں چارچر سو روپے اس سے خزانہ تو بھر گیا لیکن ایپلیکنٹس بیروزگار تھے اور آج بھی بیروزگار ہیں سالوں بعد اپیندر تومر کچھ کہنا چاہ رہے سنیے بولیے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ یہ بتائیے چلیے ان کا تو آپ بائیومیٹرک بتا رہے ہیں کہ بائیومیٹرک کا کوئی پروبلم رہے گئی ہے ہمارے ساتھ میں کیوں ایسا دو اے وار ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ساری جگہ سے فیٹ ہوگے ہمارا دین پیشتی ہوگے او لیڈی تین سال سے میڈیکل پاس کنڈیڈیٹ ہے اتنی پرتاڑنا میں ہم لوگ ہے جائے تو جائے کہاں ہم لوگوں کو جوئننگ کب ملے گی سر دیکھیں کونسٹیبل بھرتی میں آپ کو بول چکا ہوں 36,000 بھرتیاں ہو چکی ہے جو کی ٹریننگ کر رہے ہیں پولیس والے اور وہ ابھی نو مہینے کے ٹریننگ ہوتی ہے کمبل سری ہے سمائے باردی پارڈے گئے تو چھ مہینے میں ٹریننگ کر کے بھیج دیا تھا جس کا نتیجہ آپ نے دیکھا ابھی لیکنوں میں کیسے ایک سپاہی نے گربل کیا یہاں پہ لیکن ہم بیانے سپاہیوں نے بھرتی آپ کیسے پیپر نہیں ہوا ہے جس میں پیپر نہیں ہوا ہے اس کو ٹھیک کر رہے ہیں ہم کسی بھی آیوگ بھرتی کو کسی بھی لکل برنے والے آجارتی کو کسی بھی آیوگ بھرتی کو ہم نوکری بھی دیں گے یوگ بھرتیوں کے لیے سرکات سمائے دنسل ہیں اور جو کیا ہے دو آزار تیرہ میں دو آزار تیرہ کے دنسل سن لیجے اپلیکنٹس کی سن لیجے کہیں تو سنی نہیں جا رہی یہاں تو سن لیجے دو آزار تیرہ کے دو ایکزام کلیر کر کے آئے ہیں میڈیکل ڈی بی پیسٹی دیکھ آئے ہیں تھری یر سے ہم لوگ کوٹ میں لڑ رہے ہیں کوٹ سے جیت کے بھی آ گئے ہیں ہم لوگ سنگل اور ڈبل بیچ سے اور کتنا ہم لوگوں کو جوئننگ کے لیے ویٹ کر آئیں گے سر آپ یہ بتائیں کہ کہاں جائے ہم لوگ کتنا ٹائم میں ہوگی ہم لوگ کوٹ میں کیوں گئے آپ کوٹ میں اس کا مطلب نہیں تو کوٹ میں ہی جائے گا نا آلو کو بسٹی جی کوٹ میں کوئی خوشی سے تو جاتا نہیں ہم اور آپ ستھی جانتے ہیں جو پاہ جو پاہ مانیے آلو سی میں آئے ہیں ہمارے میٹر کو آپ ایک سچتہ نہیں اس کے کے ایک پاہ پاہ رسائز کر رہے ہیں پورے میٹر کو ایک دم بھاگ رہے ہیں اس سے جبکہ ہمارے میٹر میں آپ ہمارے میٹر میں آپ ایک نوٹی پیسٹی بلٹی بوڑ کی سائٹ پر نکال گے ہمیں خوشی دے سکتے ہیں پر نہیں دے رہے ہیں سر آپ یہ بتائیے صرف لوگ کو کہ ہم لوگوں کی جو انگیں کب ہوگی سر سمیں بیائے میٹرے کی سمجھ چاہتی اس کو آپ پورا کر چکے ہیں ہم چار افتے بھائے میٹرے کی چلتا رہے گا کم چکم کم چکم تلیس سساعت کو پیسٹسو کر کے پورے میٹر کی سائٹ پر نکال دو ہمیں خوشی ہوگی ایک سر تالیس کا چلتا رہے گا ایک سر تالیس کا چلتا رہے گا ہمارے لیے ہوتا نہیں کال دو ایک سر تالیس کا زیادی بھائی امید کچھ لگ رہی ہے سمیر بھائی یہ تین تیس سو سات پینس سٹسو میں بتلے گا کچھ امید لگ رہی ہے میں اسے کچھ اور سمجھنا چاہے سمجھا میں ایک تو اتر پردیش سرکار کے اندر ایک قانون پاس ہونا چاہیے کہ جیسی سرکار بڑھے گی ساشن اور پرشاشن میں جو نکتی کی جائیں گی انہیں سب کو رد کیا کے دوبارہ پارٹی کاریے کرتا ہوں کی نکتی ہوگی وشار دھارہ کی سب سم آپ کر دیا دان چاہیے دوسرے ایک کی کو سمجھ میں آئی سن لیجئے سنگل بینج میں بچے جیت جاتے ہیں پورے دیش بھر میں آپ کا اتیاز معلوم ہے اب میں آپ کو سننا آتا مانگو بھائی شانتی کے ساتھ سننا آتا سن لیجئے سنگل بینج میں بچے جیت جاتے ہیں جیت جانا چاہیے بچوں کو نیوکتی دیتی نہیں چاہیے لیکن یہ سرکار ڈبل بینج میں چلے جاتی ہے ڈبل بینج میں بھی بچے جیت جاتے ہیں پھر سرکار کوئی اور آدیش لے آتی ہے کوئی اور کہنا چاہیے فارمولا اپناتی ہے ارے بھائی آپ سرکار ہیں آپ سرپرست ہیں ان بچوں کے ان کے آپ سنیے تیسری ایک بات اور سمجھ میں آئی میری اب کوٹ کو سب کو اتر پردیش کے اندر بھنگ کر دینا چاہیے یونکہ کوٹ میں جانا بھی اپراد ہے ایک وشواز بنتا ہے ہر ناغرک کا کہ اگر ہم مجھے کہیں سے انصاف نہیں ملا تو کوٹ سے انصاف مل جائے گا تو اس سرکار کی نظروں میں کوٹ میں جانا بھی اپراد ہو گیا دوسرے ایک چیز اور کہوں گا پانچ ہفتے کا سمجھ یوگی سرکار لے رہی ہے آپ لے گرائے بیٹھ کے پانچ ہفتے آپ کے چھٹے ہفتے میں جنتر منتر پہ جنت سہلا بھمڑے گا پھر اداعت دے رہا ہوں کہ یا تو اپنی نوکری بچانی ہے تو سپاہی بھرتی کے لوگوں کو اور دروگوں کو ترانت محل کر دیجئے ورنہ یوگی جی آپ کی نوکری چلی جائے گی یہ نوکری اتر پردیش کے نوجوانوں نے آپ کو دیئے آپ شہنشاہ نہیں ہیں شہنشاہیت آپ کو نہیں ملیئے آپ ان بچوں کی نوجوانوں کی سننے کے لیے آئے ہیں اگر سماجوادی نے نہیں سنی تھی اس لیے آپ کو لائے گیا تھا آپ بھی یہ نہیں سنیں گے تو آپ سے یہ نوکری لے جائے گی دوسری ایک چیز اور بتائیں آپ مجھے بتائیں چھے لاکھ بڑھتی چار چار سو روپے کے حساب سے آپ کلیکٹ کرتے ہیں بائیس لاکھ کا چار سو روپے سے کلیکٹ کرتے ہیں اتنا ہی آپ تیچروں سے کرتے ہیں اتنا اگر یہ ساری کیلکولیشن کر لی جائے اس پیسے کی اور ان دروگوں کو بھر تر سپایی کر دیا جائے اتنا پیسہ بھی آپ انہیں تنخواہوں میں نہیں دوگے جتنا آپ ان سے وصول کر چکے ہو جو ان سے پیسہ لیا آئے کم سے کم سارے بے روزگاروں کا پیسہ کچھ کو دے دیجئے کچھ تو شرم کیجئے مگر مسئلہ سمیر بھائی یہ ہے جس کی اولادیں وہ اولاد کا در جانتا ہے حکومت میں وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کی اولاد نہیں ہیں اولادوں کی سریندر دوبے جی کیا وجہ آپ کو نظر آتی ہے سسٹم میں کہاں پر خامی نظر آتی ہے جس کا خامی آزا ان اپلیکنز کو بھگتا پڑا ہے کم انوستوں کو گئی نہیں آتا ہے دوسرے کے روٹی شیلو مارو کٹو ان کو انوستی بچائے آج میں نے اس پر کم بی جے پی کوئی بلا آتا آر ایس ایس کوئی بلا آتا وہاں کارنے کی سبابی کی بچے ہو وہاں سے باہر جاؤ گا سریندر دوبے جی سسٹم میں کہاں خامی رہ رہی ہے جس کا خامی آزا بھگت رہے ہیں دیکھیں اب جو بحث ہے اس مجھے پر جسے ہم بحث کر رہے ہیں وہ ایک گمبیر موڑ پر آ گئی ہے جس میں کئی چیزیں سوچنے کے لیے ہم لوگ مجبور ہو رہے ہیں ایک کیا اسی طرح پولٹیکل سسٹم بدلنے پر نیوکتیاں پولیس کی رکتی رہیں گی دوسرا ابھی آلوک جی نے کہا کہ تین ہزار کچھ کا انہوں نے کہا کہ چار پانچ اپتم ہو جائے گا لیکن جو اپلیکنٹ کہہ رہے ہیں چھے ہزار کچھ کا کہہ رہے ہیں وہ آکڑے کا ہمیں بہت وہ نہیں ہے اس کا آلوک تین ہزار کو باقی کو نئی ریپائیمنٹ ملنے والا تیسری جو گمبیر بات کہی ابھی یہ لوگ کوٹ کیوں گئے یہ مجھے لگتا بہت گمبیر بات ہے لوگتنٹ میں ہمارا ایک ستم بھے کوٹ اور اگر ہمیں کہیں لگتا ہے کہ ہمیں نیایے نہیں مل گا تو ہمیں کوٹ جانا ہمارا ایک ارکار ہے اور اس پر ہمیں کوئی ٹپڑی نہیں کرنے چاہیے لیکن میں اس سے الگ ایک بات کہہ رہا ہوں جب ہمارے پاپ پولیس کی جہورت ہے ایسا نہیں کہ پولیس کی جہورت نہیں ہے اور آگے اگر تین ہزار آپ کہہ رہے ہیں تین ہزار پہلے سے پینڈنگ چلے آ رہے ہیں ہو سکتا ہوئے آپ کو لگتا ہوں کہ ہر صاحب یہ اکلیس میں کتب نہیں کریں گے یہ سب طریقہ چھوڑ کر کے آپ ایک ایڈمیسٹریٹر کی حیثیت سے سوچئے ایک مکھونتی کے حیثیت سے سوچئے کہ یہ سرکار میں جو آئے گا وہ ہمارا ہوگا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ سرکار بڑھلے گی تو یہ سب دوسری پارٹی چلے جائیں گے کیونکہ کسی پارٹی کار کرتا نہیں ہے یہ سب دوڑ کر کے میٹکل ٹیسٹ دے کر کے سارے ٹیسٹ کلیر کر کے آپ کو پیسہ دے کر کے ایکزام کے روپے آئے ہیں تو اس جید کو چھوڑیے ہم میں سہتا ہوں کہ جو بھی چھے ہزار سات ہزار کے اگر یہ بات کر رہے ہیں اور آلوگ جی کافی انفلینسیل یہاں ہے اور میں آپ کو بتاؤں ہم لوگ بات بھی کرتے جا رہے تھے یہ ویریفائی بھی کرتے جا رہے تھے نیچے سے کہاں کیا ہو رہا کیا ہے کیسا ہے اسی لئے انہوں نے کہا کہ تھی نظار اتنے کا نشجت ہو جائے گا مجھے لگتا ہے کہ باقی جو لوگوں کی ڈیمانٹ کی جا رہی ہے یہ مکھانتی سے بات کر کے کچھ ایسا راستہ نکالیں کہ جو باقی بچے جو کوالیفائی کر چکے میں نئے لوگوں بات نہیں کرتا ہوں ان کو بھی اپاہمیل دے کر کے پولیس ان لوگوں کو نیوکت کیا جائے اور پولیس کو جو کمی ہے بلکل صحیح بات یہی امید بھی ہے اور یہ ساڑھے چھے ہزار جو ایپلیکنٹس ہیں اور ساتھ میں جو ہزاروں ایپلیکنٹس ہیں سپاہی بڑھتی والے یہ سبھی اس وقت سرکار سے ہاتھ جوڑ کر ونتی بھی کر رہے ہیں امید بھی کر رہے ہیں اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ ان کی بات سرکار تک پہنچائیں گے مکہ منتری یوگی آدھتنا تک پہنچائیں گے اور ان کی پرابلم کا حل ہوگا سمیر بھائی سمیر بھائی سمیر بھائی آپ کا چیرل بہت بڑا اوستار سے دیکھا جاتا ہے میں آپ کے مادم سے کہنا چاہتا ہوں سرکار سمیدنشل ہے یوگی اعبیرتیوں کے ساتھ میں ہے اور نسید بات ہے یہ جو بھرتیاں تھی 2016 کی تھی جن کو ہم پہری کر رہے ہیں ہم نے کبھی بھی سرکار مدللے کے بات بھیدباؤ کر کے ہم نے نہیں ہٹایا ہم نے وہ کام نہیں کیا جو سماجبادی پارٹیاں یا بسپا کرتی تھی ہم دو جو لوگ اپنی اپنی یوگیتہ کے ادار پر سیلیکشن کر کے آئے ہیں اگر کسی کارل سے سن دو لیجئے اپنی بارے بول لیجئے اگر آپ کو مکا ملے گا اگر آپ کو ملے گا اپنی بارے بات کریے گا تو سمیر بھائی بلکل آسکو جی بڑا سوال یہ ہے کہ سارے چھے ہیں سارے ملے گا سمیر بھائی سارے راؤن کلیر کر کے یہاں تک پہنچ چکے دوسرا کر رہا ہے اس کو بات باتیں نہیں کرنے دے رہے ہیں اس لیے امید تو ابھی آپ سے ہے امید ابھی آپ سے ہم ہم کر رہے ہیں ہم تو کر کے دے رہے ہیں انہوں نے نہیں کیا ایک لاکھ بہت سارے کھانی رکھا پد ہم کر رہے ہیں سارے چھے ہزار کو بھروسہ دلا رہے ہیں سرکار کانون کے حالوں کا بچہ یہاں پہ یہ سارے چھے ہزار بھائی ساروں تک سارے ٹیسٹ کر کے آ چکے ہیں اب دوبارہ اگر ان سے ٹیسٹ لینے کی بات ہوئی تو پھر تو ان کی پوری زندگی اسی میں نہیں کر جائے گی کوئی ٹیسٹ لینے کی بات نہیں ہو رہی ہے تین ہیار تین سو سات پدھ کی جتنی بات ہمارے پاس میرے پاس جانکاری ابھی ہے ان کی پرکریہ پوری ہو چکے ان کا کوئی پرس نہیں ہونا ہے میڈیکل ہونا بات نہیں ہے میکل تو کوئی پرکریہ ہوتی ہے تو اس کا میڈیکل کچھی تھی سر آپ نے سر وہ بات بتا نہیں رہے ان کی نکتی نکتی کہہ رہے ہیں یہ بتائیں کبھی شو ہوں گے سر چلی ابھی جو سپاہی برتی والا معاملہ ہے اس میں کوئی ڈیٹ فلحال سرکار کی طرف سے نہیں مل پا رہی ہے ہم چاہیں گے ہماری یہ امید ہے کہ آلوک عوستی جی سرکار کے آلہ نیتر تک یہ بات پہنچائیں اور جل سے جلد اس سوال کا جواب ملے دوسرا تین ہزار تین سو پدوں کی بات آلوک عوستی جی نے کی لیکن ساڑھے چار ہزار تک کے پدوں پر ان کو آپائنٹمنٹ لیٹر ملے گا ساڑھے چھے ہزار ایپلیکنٹس کو یہ بھروسہ مجھے نہیں مل پایا لیکن پھر بھی اسی امید کے ساتھ اس شو کو ختم کر رہا ہوں کہ ان جو ایپلیکنٹس ہیں ان کی پریشانی آپ ختم ہوں گی سالوں بھی چکے ہیں ان کے پیسے جا چکے ہیں فیز جا چکی ہے سرکاری خزانہ بھر چکا ہے لیکن کچھ نہیں ملا تو صرف اور صرف روزگار نہیں ملا جس کے لیے انہوں نے یہ ساری قوایت کی تھی بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا اس ڈیبیٹ میں آنے کے لیے اور ہم چاہیں گے کہ جلد سے جلد آپ لوگوں کو اس پرابلم سے نجات ملے کل پھر ایک بڑے مدے پر نئی ڈیبیٹ کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے شبا خیل